پڑو ربش رحلی صدری ویسلی عمری و اہل لقداتم من لسانی افقہ و قولی آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم و نہنو علا ذالکہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین یہ نہ سوچو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے یہ سوچو کیا کہہ رہا ہے کس کا کلام ہے عجل نے نہ چھوڑا کس رات دارا سکندر صفات بھی تھا اسی سے ہارا اوروں کو تُو دیکھتا ہے لیٹے خاک میں زمانہ ہم کو بھی دیکھے گا لیٹے خاک میں عزیزو دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ دا لکھ لکھ حسان کہ جس سانو اپنے گھر وچ آمن دی تفیق دیتی دوستو کاری صاحب فرمارے صاحب کہ خطاب کرانگا یقین جانو نہ علمے نہ عملے کی خطاب کرانگا سچی کا لی ہے کہ الامرو فوق العدب کہ اپنے پیر دا حکم میں جڑا بجا آور لاؤنا پیا ورنہ تھوڑے کل علم زیادہ تھوڑے کل عمل بھی زیادہ لیکن وہ اپنے پیر دے حکم دے مطابق حضر ہویا دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اندروں باروں اندر نقش قدم تے چلن دے تفیق اطاف فرمائے ویسے اسی تے مہینے بعد اپنے دل دھوامنوں دے آئے نا اپنے پیر کڑوں اصل چیز تے او ہائی او سانو نشہ لگایا ہے اسی اونے آئے کہ اسیت رہی یکم دے پروگرام تے سادہ دیر جڑا نا سروس ہو جاوے سادہ گناہ جڑنے دھول جاوے لیکن انشاء اللہ تعالیٰ ہونویں دھولنگے سادہ سیرت سجن سائیں مجود نے اونہ دا فیض ٹھا ٹھا ماردہ پہا ہے میوس نہ ہو انشاء اللہ تعالیٰ جو تھوڑی قلبی کفیت ہے سجن سائیں ویخدہ پہا ہے اور یقین جانو وہ میوس نہیں اونہ دیں دے وہ اپنی اس ورکشاپ نو کدے بھی وران نہیں اونہ دے منگے کیونکہ جڑی ورکشاپ جو تھے چنگا کام ہوئے نا کسٹو مر اتھے جاندہ یار اس جگہ تھے اچھا کام ہوندہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ سانو ساڑے عمل تے علم تے مان نہیں سانو سجن سائیں دے سخاوت تے مان نہیں جڑے گندے ایسی ہائے نا سانو کسے قبول نہ کرنا اس سجن سائیں دے سخاہے کہ جیسے ساڑے جیسے چکڑ بریاں نو اگل نہ لا لیا اور ایسی تصویر بنا دیتی کہ حضر صاحب دی شکل ہوئے ساڑے کو لیک ایسا ٹیوٹر بھیجیا ایسا اپنا نمیندہ بھیجیا کہ جیسے نے ساڑیاں تقدیران بدل چھڑیاں ساڑے جانو آپ نے آپ انو بیکھو نا جانتی مار کے کہ ساڑا ماضی ہیں جہاں اسی کی ہے ساڑے پیر نے ساڑے دے کینی میند کی تھی اونا ساڑے نفس شیطان کو چھڑا کے تے خدا دی رات اللہ دیتا آج اوہی نشہ ساڑے آیا ہے کہ اسیوں حاصل کرنے واسطے ہونے ہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم لالہ او ساڑی تشگنی او ساڑی پیاس انشاءاللہ سجن سائیں بجاون گے بجاون دے پہلے ایک فقیر نے مینو گلد سی کہ حضر صاحب مینو اسے سران دل بچ وسوس آیا کہ یار میرے دل دی جیڑی کفییت ہے میں انہوں کن درہ ظاہر کرانگا اگے تھے بزرگ حیثان شیر کر لی دی سی مینو سامجھ نہیں آرہی کہ میں کی کراؤں انہوں سجن سائیں خواب بچ مل دے آپ فرموڑے نے مہانہ پروگرام تیایا کر سبحان اللہ اوہ ساڑے تینے پروگرام دستے ہو پہلی آلا گیارمی آلا جمعی آلا دوستو حضورت ساڑیوں تھے اس طرح نظر رکھے بیٹھے ہیں ہر ہر فقیر تھے سانو سوچ بھی نہیں جنہی کونہ دی فکر ہے کیونکہ حضور نے فرمایا اے جماعت میری ہے آج نہیں فرمایا ایک کئی سال پہلے فرمایا سی اپنے اس باغ انہوں ویران نہیں امن دے منگے انشاءاللہ تسیہ یاؤ فیض پاؤ میں ارض کر رہا کہ ساڑی قسمت انہی اچھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو اپنا محبوب اتا کیتا کہ جن دے امتی امن واسطے انبیاء نے دعاوان مگیا کہ یا اللہ سانو نبی نہ بنا اپنا محبوب اس دے سانو امتی بنا چاہتا ایک دے سانو اوئی نام ملیا دوسرا سانو نقش بندی سلسلے دے ویچ سجن سائیں ملے پھر اونا دی وساطتنا سانو پیر ریاستری صاحب ملے کہ ساڑی کنیا خوشکسنتیاں نے کنیا انام نے ساڑا لو لو دعامہ دن دا ہے کہ انہی نے ساڑی ایسی تربیت کی تھی کہ سانو انسانیت دا جیون دا حق دا چڑیا اتنی ایک انہی نے گفتگو کی تھی تو ساوی سماعت فرمائی کہ کوئی ایسا ٹاپک کہ جنہو تسوی چھیڑو تو اوتے حضر صاحب نے گفتگو نہ فرمائی ہو گئی جی کوئی ایسی چیز شاعری لکھی تو انجھ لگتا ہے جو میں آج جی لکھی گئی اے جڑی منقبت پڑھ رہا اے پتہ کدوں لکھی گئی سی انیس سو بانوے ویچ او دوں اے نقش بندیاں دا لڑا او دوں میں خود پہلی بھی لکھی سی حضر صاحب نے بولی سی اور میں لکھی سی میں اے فیدہ سٹوڈنٹ سی ہوں اور آج بھی پڑھو تو فیض ہوئیے حضر صاحب نے جڑے اپنے پیر دی سونا سنجھ جدائی ویچ منقبت لکھی او بھی انجھ لگ دا ہے جو میں آج لکھی تو اے سواستے اے فقیروں منقبتہ پڑھیا کرو اے ناچہ فیض ہے آج ساٹھے آمن دا مقصد دے اسی یہ تھی آئے جو میں آج ساٹھے آمن دا مقصد ہے اے جی ساٹھا بہت پہلے اللہ تبارک تعالی نے ساٹھا ایک مقصد بنا کے سانوں دے کے بھیجیا سی دنیا تے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلِنْسَاِلَّا لِيَابُدُونَ میں جننہ تے انسانوں نے اپنی بندگی واسطے پیدا کیتا ہے علامہ صاحب امدنے نے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غزا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غزا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تُو خدا کے واسطے اے مقصد ہے انجھے یہ چیز اپنا مقصد نہ کرے ایک کلمیں پینسلے اگر وہ لکھے نہ لکھ نہ چھوڑ جاوے تُسی انہوں ٹیبل دی زینت یا اپنی جے وچ رکھو گے تُسی فوراں نہ سنو فینک دو ہوگے تُسی یہاں کہو کہ نہیں یہ اس قابل نہیں اے انسان تیرا مقصدہ بندگی کرنا کیا ہی بندگی کرنے پہ آئے اللہ نے جیرے سانو ڈیوٹی لائی جس واسطے سانو بیدا کیتا جیرے ساڑا مقصدہ کیا ہی پورا کرنے پہ آئے اس زید بکرنے پوچھنے دا سوال نہیں اے تو انہوں اپنے آپ نے سوال ہے کہ اپنے گرے بانے جہاں کے ویک کہ یار میں صبح اٹھنا صبح تو لیکے شام تک مکی کیتا ہے خدا دی بندگی کی نہیں کیتی ہے تے شیطان دیاکھے مکی نہ لگا فضولیات بچ میں اپنی زندگی کی میں گزاری ہے اصل مشنت اصل مقصد آئے ہیں جیڑا سا سمجھنا ہے کہ سانو سمجھ نہیں ہوں دی پہی اور پھر تو انہوں پتہ ہے کہ سانو ایس کم گستے سانو بندگی واسطے کون روکدہ ہے کیوں نہیں سانو بندگی آلے پاس سیاور دندہ پہ آب وہ ساڑا دشمن ہے کیوں کہ تسی دنیا وچویک ہو کہ جیڑا کسی دا دشمن ہوئے وہ اپنے دشمن نو اپنے شریک نو قدی بھی کامیاب نہیں ویکھنا چاندہ وہ یہ چاندہ ہے کہ میں یہ لطان کھٹا اگر وہ دنال فیزیکلی ہاتھ میں نہیں لڑ سکتا زبان نہ نہیں گل کر سکتا تو پھر وہ سیاست لڑوں دا ہے پھر سیاست نہ شکست دندہ ہے وہ دی اولادنو غلط رات لادے ہوئے گا انہوں کسی ہور نہ لڑا دے ہوئے گا تاکہ اے ترقی نہ کرے اے اس سے کمچ علج جاوے وہ اپنا فیدہ اٹھا جاوے گا دوستو اے سیت نہیں ساڑھے لڑ بھی ہو رہا ہے لیکن سانوں پتہ نہیں لگ دا پیا کہ ساڑھا دشمن کون ہے کیڑا بندہ ساڑھی ترقی تو جیلسے کیڑا بندہ جنہا چاندہ ہے کہ اے بندہ ترقی نہ کرے اے آج دی گال نہیں حضرت آدم علیہ السلام تو چلی ہوئی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو تو ساریاں کیتا شیطان نے نہ کیتا پھر اللہ تعالیٰ نے انہ ساریاں مخلوقہ نے پوچھیا کہ اے پروردگار ایک کی بنونا پہ آئے اللہ نے فرمایا سی میں اپنا نیب بنا رہے ہیں اے انسان سوچ کہ تو اللہ دا نیب ہے لیکن یہ نیبیت دجرہ مقام ہے جنہی ڈگری ہے اس شیطان نے چنگی نہیں لگ دی اس شیطان تیرے کنو حاصل کرن نہیں دے وے گا اس چیز نو سمجھ کہ توں اینجی سمجھ لو کہ تسی گھروں کامتے جاندے ہو فیکٹری جاندے ہو اگر کوئی بندہ رسے چھونو سمجھدار بندہ رسے ڈراما لگا ہوئے کوئی فلم چل دی ہوئے کوئی ایسا مزای یا ٹیبلو چل دا ہوئے ساڑے بچوں کوئی بھی ہوتے کھڑا نہیں ہوئے گا سانو پتا ہے کسا جا کے حادری لاؤنی ہے اسی ٹیمنہ فیکٹری جانا ہے اسی ٹیمنہ دفتر جانا ہے جیڑا بندہ اسنو روک لگے کوئی انو آکھے یار انو روکے انو کسی طریقے نہ لگے پیسے دے کے ہائر کر کے وہ تنو ورگلا لگے گا اگر اس طرح ہی نہیں ہوئے گا پھر وہ ایسی گیم چلے گا کہ وہ آکھے گا یار اندنہ لڑائی کر تو انو پہنچا نہیں دینا ہو تھے اگر یہ تھے پہنچ گیا تو پھر ایسی پوینٹمنٹ پکی ہو جانا ہے ایسی طرح ایک مثال ہے اے انسان تیرے کو نبیت دی ڈگری تنو اے شیطان لمر نہیں دینا چاندہ وہ چاندہ ہے کہ اگر اے پہنچ گیا مقصد تے تو پھر اے انو ڈگری مل جانی ہے اگر اے ڈگری مل گئی تے انو کئیاں ہورنا نو یہ اس پاسے لیا ہونا ہے اور ڈگری سانو شیطان اے سواستنے لمر دیندہ پہا ذرا حدیث شریف سنے آجے تو ساگے بھی سنی ہوئے گی میں پھر ریوائز کر دینا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جنت نو بنایا اللہ تبارک و تعالی نے جبریلی امین نو فرمایا کہ بھئی جانا ذرا جنت دی سیر تک کر کیا جدو سیر کر کیا واپس آگا کیا حدہ ہے پروردگار ایک اندے واسطے بنایئے اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہے میں اپنے بندے واسطے بنایئے یا اللہ جس بندے نے بھی ان دی تاریف سون لئی او ضرور انو حاصل کرے گا صرف تاریف سون لئی پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم بنائی فرمایا ہنو ایک کے آ جہنم دی سیر کر کے آ جدو جہنم دی سیر کی تھی تو واقف آگئے ہیں یا اللہ ایک دے باستے بنائی اللہ ازاہمان نے اے بھی میں بڑے بندے باستے بنائی یا اللہ جیسے بندے نے ہی ان دا عذاب ان دی تکلیف اے دی تعریف سن لئی کہ اینا خطرناک گڑا ہے تو یا اللہ کوئی بھی اے دیال نہیں جاوے گا پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہن جنت دی دوبارہ سیر کر گیا جدو جنت وال گیا کچھ باڑاں لگی ہوئی ہیں کچھ رکاوٹاں نے اب واپس آکے تھا یا بھاری تعالی ایک ہی اگے میں گیاں تھے بڑی جلدی پہنچ گیا تھا ہن دیر کیوں ہیں اللہ ازاہمان نے فرمایا اے این حیرس لالچ دیاں باڑاں او دو آپ جبلیلی فانتے ہیں یا اللہ ہن تو شاید کوئی گھر لائی جا کے اللہ حمایات جڑا میرا بندہ ہوئے گا وہ ضرور جا بے گا ان دوستوں گل ای ہے کہ شیطان نو جدو انہیں چیلنج کیتا اللہ دی ذات نو کہ یا اللہ تُو ایس بندے دی خاطر میں نو رہ دیا میں انہیں ایس بندے نو تیرا بندہ نہیں رہ من دینا میں ایس بندے نو تیرے کو نو دور کرانگا تیرے کو نو انہوں نیری لگڑ دیوانگا جتوں تکر میری کوشش ہوئی میں سجیوں آمانگا کھبیوں آمانگا اگوں آمانگا پچھوں آمانگا اللہ تُو بھارتہ محمایات جاتے نکفلی چھٹیے لیکن میرے بندے جی رہونگے وہ تیرے چنگل میں جنہیں آمانگے انہیں اے ادھو دا اے یاد رکھو کہ اے پہلے فرشتیاں نو پڑھون دا ہوندا سی اے فرشتیاں دا استاز سی شیطان انہوں اے وی ادھو علم سی انہیں اے وی اپنے شیگردانوں فرشتیاں نو کہن دا ہوندا سی کہ حک بندہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کرنا ہے اور جیڑا انہوں سجدہ نہیں کرے گا وہ ردیہ جابے گا لیکن انہوں ادھو ہے نہیں سی پتا جدو اللہ دی ذات نے حکم دیتا سجدہ دا تو انہیں انکاری کی تھی کہ میں تے دنوں بہتر آم آنا خیرم من ہو یا اللہ میں تے دنوں بہتر آم میں اگوی چوب بڑھے آئے مٹی بھی چوب بڑھے آئے میں تے بہتر آم انہوں ردیہ گیا یہ ان ادھو دا انسان دا دشمنے کہ میں انہوں خدا والے نہیں جامل دینا کیوں کہ اس دے کول سارے علم ہیں مسادت اورتے انہوں بھی پتا کہ خدا دی آواز کیسی ہے کیوں کہ مخاطب ہوندہ رہا ہے گفتگو کردہ رہا ہے سانو اجے خدا دی آواز دا نہیں پتا لگا اللہ آواز دیندہ ہے سانو بھی لیکن ساڑے اجے سینسر کام نہیں کر دے پہ اجے ساڑیاں لیے اپلیکیشنہ نہیں وہ ڈل نہیں وہ بند نہیں ہے سہی تیرے کو اسی تو او چیزہ ہیں کہ ایک بڑا قیمتی موبائل ہوئے وہ دے بچ چتنیاں مرضی اپلیکیشنہ لے ٹیسٹ ہوئے جدو تو انہوں جاندہ ہی نہیں جدو انہوں نے تو انسٹالیشن ہی نہیں کی تھی تیرے کیوں فائدہ دے من گیاں اے انسان اللہ تبارک تعالی نے تیرے اندر بڑیاں ساریاں پر لیکیشنہ رکھی ہوئے ہیں انہوں انسٹالیشن کروا تیرے نہیں ہوں دیاں تکیسے ایک آئی ڈی بنوا اگر نہیں بنوانے ہوں دیتے پھر انہوں سمجھ کسے ایسے کاریگر کو جا جرہ تیرے تیرے سبارج دسے پھر تیرے ساریاں آوازاں سنائی دے من گیاں پھر سارے تیرے فانکشن کم کرن گے لیکن ایس ٹائم تھے تو تیرے بالکل ہی کوئی پتہ نہیں شیطان چاندہ ہے کہ اے دے وہ اندر دے جرے سافٹ بیرنے اوہ کہ تے ایکٹیو نہ ہو جاوے اے انسان انسان نہ بن جاوے اے نیب نہ بن جاوے اور پھر اے پوری کوشش کردہ ہے کہ ہر موڑ دے ہوتے تیرے رکے گا جدو تینوں روکدہ ہے تیرے دنہ فائٹ ہونڈی ہے تے پھر اے دا ایک ہور ساتھی بھی ہے اوہ نفس جدو اللہ تھی ذات نے فرمایا سی نا کہ اللہ ستو بے ربکم کیا میں تو اڑا رب ہاں کالو بلا ہر چیز نے آکھا ہاں تو ساڑا رب ہیں لیکن اے اس نفس نے آکھا سی لا نہیں وانا آنا وانتا انتا تو تو تے میں میں اے نفس اوہ دوں آکڑ گیا سی پھر اللہ جی ذات نے اس نوں کئی سال آگوچ ساڑیا اے نا منیا پھر بھی انہیں آکڑ گیا کیا نہیں تو میرا خدا نہیں پھر اللہ جی ذات نے اس نوں سردیدی سزا دیتی پھر بھی یہ آکڑ گیا پھر آکھن لگا نہیں تو تو تے میں میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس نوں بھوکتے پیاس دی سزا دیتی پھر حولی جاکتا ہے بلا ہاں تو میرا رب ہیں دوستو اے پھر واقعہ لمبا ہو جاوے گا پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نواقعہ کہ تو اس نوں پکڑ لے اپنے نال سنگت کر لے یہ ہن دو ہو گئے ہیں ایک ہی کم کردہ ہے کہ شیطان کو جڑا بندہ نکل جاندہ ہے جڑا ایمان والا شیطان نشکست دے کے آ جاندہ ہے اے پھر ونگاردہ ہے مانگی کردہ ہے نفس نوں کہ یار میرے کلو نکل گئی انہوں ذرا پھڑی اے پھر گودی ڈکہ پوندہ ہے جو میں ساڑھے کلو کو ساڑھا جانور نکل جاندہ ہے ڈنگر دوڑ پیندہ ہے اسی ہوتے پیچھے چڑھنے ہیں نہیں پھڑی اسی اگلے بندے نوں آنے ہیں یار انہوں ڈکہ پاہنے ہیں پھڑی انہوں ایسے طرح جدو نمازی مسلمان نکل دا ہے نمازی نماز واسطے نکل ہوندہ ہے اے پھر نفس نوں آخدہ ہے پھڑی اے میرے کلو نکل گئی انہوں ڈکہ پاہ او فے سانوں گیرہ پولدہ ہے سانوں گیرہ پولدہ ہے پھر کس طریقے نہ پولدہ ہے اے میرے کلو نماز ہی دے دینا کہ احسان روے گا جدو اسی انہوں چھڑے کے مسجد چاہ کے نماز پڑھنے ہیں سارے بندے جیڑا جس شعبہ نہ تعلق رکھ دائے انہوں نے دماغ ویچھ دل ویچھو ایک فلم چل پھنے دیئے کہ کاریگر ہے او کاریگر ہے جی سوچاں سوچتا ہے مالک ہے او مالک کے لئے سوچاں سوچتا ہے جی اگر کوئی دکھ ہی ہے جیڑا انہوں دکھ آیا ہے او نماز دے بیچ ہی او دے بارے سوچنا شروع کر دیندہ ہے جی اگر کوئی لڑکے آیا ہے او دی گلنہ ہی سوچتا رہندہ نماز بیچوئی پڑھ دا نماز پہ آئے لیکن سوچ او آن دیئے ای او سوچ کون دیندہ ہے او یہ نفس جیڑا اندر بیٹھا آیا ہے ای بندے نو وصوصے ڈاندہ ہے ای خیالات پہوندہ ہے منتشر کردہ ہے جویں تسی اپنے کسی دوست نو کال کر دی ہو او دوسری کال تے بیزی ہوئے تھے تیرے لئے میسج ہوندہ ہے کہ دوسری کال تے بیزی ہے ایسے ترے یہ نمازی جدو تو نماز وچ کھڑا ہونا ہے نماز پڑھ دا ہونا ہے تیری فلم چل رہی ہوندی ہے تو گفتگو خیالات دے وچ منتشر ہونا ہے خدا دی رحمت آوندی ہے تیرے والے کہ بندہ نماز وچے رحمت آوندی ہے جدو اگو ویک دینا ہے تے متوجہ ہی نہیں او واپس جا کے جواب دین دی اللہ دے ذات میں کہ یا اللہ بندہ تے حاضر ہیں یا دوسری کال تے بیزی شیطان کامیاب ہو گیا نفس کامیاب ہو گیا سانو انہیں فلاب کر دیتا سادہ فرض ادا ہو گیا لیکن پرافت نہ ملی کردہ لط گیا پورا پور ہو گیا لیکن جیڑا دا رزلٹ ملنا سی جیڑا سانو بینیفٹ ملنا سی او اسی حاصل نہ کر سکے او کنے نہیں کرن دیتا سادہ دشمن نے شیطان نے نفس نے اللہ رزالت مونے نے کہ جن نے اپنے نفس انہوں پہچان لیا اس نے منوں پہچان لیا یہ نفس ادا نہ مراد ہے کہ انہیں بڑے آن بڑے انہوں بھر گلا دیتا تکبر جے لے آیا یہ تو انہوں کدے بھی مثال دے طورتے تو نماز پڑھیں گا تو انہوں نماز انہوں روکے گا نہیں نال ہو کے غلط کرے گا حاج کرنے لگے گا تو حاج تو منہ نہیں کرے گا لیکن تیرا حاج خراب کر شڑے گا کیونکہ تیرا جڑا بھی عمل ہوئے گا نا ادھے بیچے ایسا اپنا رکھنا ڈالے گا کہ او خراب ہو جاوے گا انہوں خراب کرنا ہے اے میرا بھائی انہوں کام نہیں ساڑھا کام نہیں نو سمجھنا ساڑھا کام نہیں نو پرخنا کہ یار میں جو انہوں وقت کر کے آیا کاروبار چھڑیا دکان چھڑی ملانا رومی رحمت اللہ لے اس بارے چاہے مثال دینے نے اکثر تساں سنی ہوئے گی حضر صاحب بھی بیان کر دے سان حاجی صاحب بھی سنوندے ہوں دے کہ ملانا رومی رحمت اللہ لے لکھ دینے کہ ایک بولا آدمی ان دا پڑو سی بیمار ہو گیا انہیں آکھا یار سارا پینڈ آیا پتا کرنے واسطے تو میں ہی ان دا پتا کر لما لیکن پھر آخدائی جی میں کی پتا کروں میں تو سنن نہیں سکتا بولا اپنے کونوں بولے آدمی نے سوال بنائے میں جا کے پچھاں گا کی حال ہے اوہ منو اکھے گا چنگا ہے میں اکھاں گا الحمدللہ دوسرا سوال کروں گا ڈاکٹر کےڑائی اوہ کسی دا نہ لوے گا تے میں اکھاں گا چنگا ہی تیسرا میں پچھاں گا دعائی کڑھی کھانا پہ ہیں اوہ کسی دعائی دا نہ لوے گا تے میں اکھاں گا چنگی ہے ملانا رمی رحمت اللہ نے ایک تین سوال سوچ کے اوہ ادھر اعادت واسے چلا گیا مریض کو جو جاندہ ہے تو جا کے پچھتا ہے کی آلی تیرا اوہ مریض آخدہ ہے میں بڑا بیمارا بڑی تکلیف ہے مردہ پیاں انہوں بولے بندے نے سنائی تا نہیں دیتا آخدہ ہے اللہ حمد اللہ شکر اللہ مریض انہوں گسا آگیا کہ انہوں مرنہ کی دشمنی ہیں یہ یہاں دا چنگا ہے دوسرا سوال کردہ ہے دعائی کڑھی کھانا پہ ہیں مریض گسے بے سی مریض نے آخدہ زیر بولا آخدہ ہے ٹھیک اللہ حمد اللہ اچھی دعائی ہے بڑی انہوں شفاہ ہوئی ہے مریض ہور گسے بے چاہ گیا تیسرا سوال کردہ ہے بھائی ڈاکٹر کہہ رہی ہے مریض گسے چاہ دائے ملکل موت او بڑا او بولا بندہ آخدہ ہے ڈاکٹر اچھا ہے بڑی انہوں شفاہ ہوئی ہے انہوں نے کرو انہوں نے منانہ رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ مثال دے کہ انہوں نے سمجھایا ہے کہ او بابا او بولا بندہ کرن تک گیا سی راضی مریض نو راضی کرن گیا سی تے کر کے آگیا نراز اسی انہیں سفر بھی تے کی تے اسی انہیں اوکھے ہوکے آئے بھی آئے تا سی رب نو راضی کرن کہتے ایسا نہ ہوئے کسی بھی نراز کر کے چلے جاوئی ہے ایسا نہ ہوئے کسی تھے بیٹھ کے کسی دل دخوا جاوئی ہے او بھئی تو دنیا چاہیا آیا ہے تینوں واللہ تی ذات نے بیجا کس واسطے اس سے واسطے بیجیا ہے حضرت صاحب ایک مثال سنو دے ہیں کہ آپ فرمو دے ہیں کہ تیرہ نوکر نوکر ہوئے انہوں تو پیسے دے ہوئے تھے آکھے بھی جا بزار میں چھو فلان چیز لے کے آ وہ اپنی مرضی دیا چیزیں لے کے آ جاوئے کہ تو راضی ہونے گا نہیں اسی نراز ہونگے کہ تو اپنی مرضی کی تھی ہے وہ تینوں میں بیجیا سی کہ فلان فلان چیز لے کے آوئے کہ تو اپنی مرضی کی تھی ہے منہوں نے پتا جیتھو مرضی یہ چیز لے کے آ انہوں نے منگیاں بھی کوئی پیسے نہیں دے رہے ہر کوئی آکھے کہ یہ رہے نوکر رہے انہوں نے کی پتا ہے اتھے کہ کالکیڑی فیکٹری چلا جاوے انہوں نے دے رہے پیسے اسی ہوتے تو اعتبار نہیں کر دے نہیں دے مانگے وہ پریشان ہوئے گا حضرت صاحب امود نے اے انسان او نوکر توں ہے وہ کوئی غور نہیں او نوکر توں ہے اللہ دے ذات نے تنوں پیسے دے کے بھیجا ہے دنیا ویچے دنیا دے بزار ویچے بھیجا ہے تنوں کہ جا تو فلاں فلاں چیز خرید گیا اللہ دے ذات نے بھیجا ہے تنوں بندگی کرن واسطے تنوں بھیجا ہے نیک کام کرن واسطے ہون تو اپنی مرضی سے چیزیں خریدنا پہ ہیں جزو کال قیامتہ دن اللہ نے اسحاب مانگیا ہاں بھی دس اور تنوں میں کیڑے کام گلے آسی توقی لے کے آگئے ہیں پھر بندہ آکھے گا یا اللہ میں انہوں ہن گال ہاں سی سوچاں گے سارے جنہیں کہ یارو دولت کیڑی کیڑے پیسے دیتنے سنو رب دی ذات میں اے انسانو تیرے سانے آج لے دوسا لینا پہ آئے اے تیرے سانس اے دولت ہے ایک سا جی قیمت پتا ہے کی نہیں ہے جنت ہے اگر تو ایک سا ہوئے چخیر لا سا ہوئے تو توبہ کر لنے کہ یا اللہ میں انہوں ماف کر دے میرے کو گناہ ہو گئے میرے کو غلطی ہو گئی جنت اللہ تو ماف کرنا رہا ہے اللہ تو سوندہ پہ آئے اللہ تیرے ذات بڑا حری سے اللہ ذات سنو مارے نے یا ایوال انسانو مغرقہ بے رب کل کریم اے میرا بندہ تو میرے کنوں کیوں دور رہنا ہے اور میں تو وفادار ہوں میں تیرا بڑا وفادار ہوں میرے دارتے آ میرے کنوں مانگ میں تنوں دے مانگا تیرے کن اولاد نہیں نا میں اولاد دے مانگا تیرے کن عزت کوئی نہیں تو میں عزت دے مانگا تیرے کن کس چیز ہی کمی ہے میرے کنوں مانگا اللہ ذات تا کہہ رہے ہیں لیکن سانو نفس تیش شیطان نے اس طرح جکڑے ہویا ہے کہ سانو اے اس پاسے آمان ہی نہیں دندہ پیا حضر صاحب کے درویش دا واقعہ سنو دے ہیں دے سانو کہ درویش مسجد اچھ بیٹھایا ہے مسجد ابوئے گے دیرہ لاکھے بیٹھایا ہے بادشاہ کنوں لن گیا بادشاہ ناکھیا درویش آئے تھے بیٹھایا ہے درویش آخدہ ہے میں جی بندیاں دی تے اللہ جی صلاح کروں لہا پیا بادشاہ دا ہے پھر معاملہ کتے پہنچے ہیں کیڑی پارٹی نہیں مندی پی یا کی بنیا تیرا اور درویش آخدہ ہے اللہ مندہ پہ آئے بندے نہیں مندے پہ پھر کچھ دن گزرے کہ وہ ہی درویش قبر سانچ بیٹھایا ہے بادشاہ پھر کچھ دا ہے درویش آج جی تھے بیٹھایا ہے اور درویش آخدہ جی آج بھی میں وہ کام ہوتے ہیں پھر کی بڑھے آئے آخدہ جی ہون معاملہ بھی ہوئے یہ کہ ہون بندہ مندہ ہے اللہ نہیں مندہ اے انسان سمجھ آگی ہوئے گی کہ جیون دیا جیون دیا ٹائم ہے تیرے کل اللہ مندہ پہ جدو توبہ دا دروازہ بند ہو گیا قبر پہ چلا گیا پھر تک تو بڑا آکھیں گا یا اللہ منو ہون معاف کر دے لیکن وقت گزر گیا ہوئے گا تینو بھیجیا سی کسطوری خریدن رئی تو ہنگ جوین دے دیر لاب بیٹھاؤ اور کی جواب دیں گا سشاہ تائیں نیدی رکم تو بیچ خاک دے ملا بیٹھاؤ اے میرا بھائی اس زندگی نو آرزی سمجھے جنو جڈا سونا تینو رب نے بنایا جس قدر تیرے نال پیار کیتا کام از کام کچھ ریزائرٹر دے دے کوئی آوٹ پورٹ تے دے آپ دی تینو اللہ دے ذات نے بڑا ایک عجیب بڑے پیار نہ بنایا حضرت امام گزر نے فلسویج لکھیا کہ آپ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو زبان دیتی اندہ فلسفہ آپ لکھے دینے کہ ایو جی گفتگو کر نرم کر جی میں تیری زبان نرم ہے زبان دے میں چھڑی تو کوئی نہیں ایو جی سخت گالہ نہ کر جیڑی کسی در دل نو ناغوار گزرے جیڑا کسی در دل ٹوٹ جاوے جیڑا تیری گفتگو تو پریشان ہو جاوے اس زندگی بار بار نہیں ہونے اگر تو آیا ہے تو اپنے آپ انہوں سمجھے کہ یا اللہ اے جنوی بندے آئے نہیں اینا چھو میں گناہ گا رہا منہوں ماف کر دے جی اے تھے نہیں ہوں گھر چلا جا تنہائی ویچ اپنے ربنا ذکر کر اپنے رب اگے رو از صاف ہموندنے اسی کسی دے وچھرن تے تو روئے ہواں گے اسی کسی نقصان تے تو روئے ہواں گے لیکن شہد کوئی ہوئے جیڑا خدا دے خوف تو رویا ہوئے کہ کل میں خدا دے سامنے پیچھ ہونا ہے تے کی جواب دیماؤں گا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی داڑی نو پکڑ کے تے رو رہنے فرما دے لیں کاش میں گڑیاں دا تیلا ہوندہ تینکا ہوندہ نہ میں خدا دے سامنے ہوندہ نہ میں انہوں حساب دینا پوندہ اے عمر اج دریائے نیر دے کنارے دے کتا بکھا رہ گیا تے تینکا ہوندہ سامنے دینا پونے گا ایوں ہیں جنہوں نے پتہا کہ اسی رب دی بندگی کرنی ہے اپنے اباؤ اعداد نو تو بیک بلایا قوم نے یا رب صلف کے کارناموں کو کوئی صدیق صاحبِ عرفان پیدا کر کہ اسی اپنے اباؤ اعداد نو تو بیک ہی کہ انہوں نے کس طریقے نہ بندگی کی تھی کیونے اپنے رب نو پایا کس طریقے نہ انہوں نے انہوں نے مثالناں دے دے کے سمجھایا کہ حضرت ابا بکر صدیق حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی صحابہ دی اکثر دوڑوں دی آئی کہ نیکیاں میں چگے نکل جاوئی ہے بڑی کوشش کر دے سانو سانو تے شوق ہی کوئی نہیں نا یہ تے اللہ دا انعام ہے بھئی یہ بھی اللہ دا انعام جے کہ جیڑا اللہ نے سانو اپنے گھر وچ آمر دی تو فیق دے شکی ہون آئے ہونا تے ہون ایر سویغ کہ کتلے اسی اپنی اسے او اللہ دی رحمت جیڑی ہے جوش ہوئے چاوے تے ساڑے خیالات منتشروں میں تے ساڑے نو رحمت نہ مل سکے سانو حضرت امیر عمر ایک دفعہ ویکیا کیونکہ اسی لوگ اس طرح ریسرچ نہیں کر دے آپ نے وہ کہا کہ آئے مائیت نبی نی ہے عورت نبی نی ہے اکھا تو نظر نہیں ہوندہ لیکن اندھے گھردہ سارا کم ہویا پیا جاڑو بھی آیا پیا ہے برطن بھی صاف نے اندھا بسترہ بھی صاف ہے تے ایب ترو تاتھا بیٹھی ہوئی ہے اندھے مٹکے میں پانی بھی ہے آج تو ساڑے کھل ہینڈ پاپنے نو نلکہ بگرہا ہے او دو کھوما تو پانی بھائی جاندہ سی ہاں پریشان ہو گئے پوش دے نمائی ایت تیرا سارا کم ہویا پیا ہے کوئی نوکرانی رکھی ہے کوئی دیئی ایک پتر ایک کون کر دائی انہیں آکھا جی اے ایلادے بندے منہوں نے پتا تو کون ہے میرا کوئی بھی نہیں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے کوئی عزیز بھی نہیں آپ ہموں دنے پھر تو ہیمی ایک کھا تو نبی نہیں تو سارے کام تیرے ہوئے پہنے عورت نے فرمایا کہ کوئی اللہ دا بندہ ہوندہ ہے وہ کر کے چلا جاندہ ہے وہ منہوں ناشتہ بھی دے جاندہ ہے روٹی بھی دے جاندہ ہے آپ تجہ سجھ گئے گئے کہ کڑا بندہ ہے آپ نے فرمایا کہا لے میں کام کرانگا ذرا سوچو کہ کہا لے نیکی میں کام کرانگا صبح ہوئی آئے نماز پڑھ کے تک کام اگو ہویا پیا آپ مہدے نے بھڑی گا لے یار دوسرے دن اوست جلدی آئے تیسرے دن جدو ازان آئی تے اوست ٹیم آئے گا کام پھر ہویا پیا آپ پریشان ہوگئے بھی کیڑا بندہ ہے یار جو روز کردہ ہے کام ہے تے پتہ بھی نہیں لگا لندہ پیا اشادی نماز پڑھی تے اوستے گھر کونے چھ بیٹھ گئے جدو تہجدہ ٹیم ہویا نا ہزان تو گھنٹہ ڈیٹ پہلے تے گھر ویچ جھاڑو دی آواز آئی آپ تے سنتظار چھ بیٹھے ہیں کہ میں تو بندہ پکڑنا ہے جس وقت پہنچے ہاتھ پایا بندے نو تے بیکیا کون نقاب اتاریا تے پتہ چلیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ پر ملتے ہیں اے بھائی صدیق منوگئے پتہ سی کہ ہور کوئی نہیں ہو سکتا نیکیاں جتوں ہی منوگئے نہیں نکلن دینا انج کرندہ کی طریقہ کی ہے انج ساڑھے اباؤ اجداد نے ساڑھے صلف صالحیم نے کیوں کی تا ساڑھے واسطے لیسنے ساڑھے واسطے سبقے کہ ان دے ویچے تیری نہیں گھٹ دی اے ساڑھے گھٹی ویچے مسلمانہ دی گھٹی ویچے چیز ہے کہ محتاج دی مسکین دی مدد کرنا ساڑھے تے فرض دے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے دبا کیا ہے کہ آپ اکثر رات نو گشت کر دے سن پینڑھے ویچے اپنے شہر ویچے رات نو چوکی دارہ کر دے سن ایک دن آپ نے کی ویکیا کہ ایک جوپڑی ویچوں کچھ گفتگو دی آواز آ رہی ہے اندر گئے تے ویچے دے نے دو میاں بیوی آپس گفتگو کر رہے ہیں جیڑی بیوی ہے نا انہوں درد زا ہے ڈیلیوری کیسے او آخ دی خامدنوں کو کسے دائی دا پتا کر کسے عورت دا پتا کرو او آگوں آخ دا انہوں دی راتیں میں کتے جانوں میں پردیسی بندہ ہوں میرا تو واقف ہی کوئی نہیں آپ نے ایک گال سن لئے دوڑ دے ہوئے گھر گئے اپنی بیوی نو لیا بیوی نو لیا کے اتھے پہنچے بیوی نے پوچھا کہ گالیں کھائرتا ہے دسیا کہ میرے دوست دی بیوی بیمار ہے بچی بچہ ہوا نہ لیا تو سی ہوتے اپنے شکر فرسٹڈ کرو بیوی نے سارے کام کیتے کام کرن تو بعد آخ دیئے یا عزرت یا امیر المومنین مبارک ہوئے اللہ نے تھوڑے دوست دے گھر بیٹا پیدا کیتا ہے وہ بندہ حیران ہو گیا کہ وقت دا باد چاہ امیر المومنین اے کام کردہ پہ ہے اے میرا بھائی اے سانو ایک سبق دیتے گئے نہیں ایک نوے کام نہیں آج تھوڑے کور ٹائم ہے اے ہی تو کام نہیں جلی اللہ تبارک تعالی نے سانو بھیجیا ہے کہ اے میرا بندہ تو میری بندگی کارا اس واسطے اے بڑے بے شمار مثالہ دیں کہ اگر تسی کسے بھی صحابی دا کسے بھی بزرگ دا اے واقعہ سنو گے تو ایمان تازہ ہو جاندہ ہے اور اے سانو سبق دیتا گیا ہے اے اسی آج کرنا ہے آج نہیں کریں گا تو کدوں کریں گا اے زندگی تا گزر جانی ہے کسے نو کوئی پتا نہیں کہ کس ٹیم موت آ جانی ہے کسے نو کوئی گرانٹی نہیں کہ میں بڑے آؤ کے مرنا ہے نوجوان بھی جا رہے ہیں جوانی لڑکپن بچپن ہر دور چہے ہر سٹیچ بندے جا رہے ہیں اوروں کو تو دیکھتا ہے لیٹے کھاک میں زمانہ ہم کو بھی دیکھے گا لیٹے کھاک میں آئی تو جنازہ پڑھنا کی سیزا پڑھنے جانا ہے جنازہ لیکن ساڑھے دل تیسر ہی نہیں ہوندہ پڑھے دل جنازہ پڑھے آئے ہیں اصحاد کہتے ہیں اپنی موت نے ہی یاد نہیں کیتا کہ میں بھی مرنا صحابہ کرام نے کہ اپنے گھر ویچے کبران بنائی ہیں اصحادہ اپنے آپنوں مخاطب ہو کے آخر تیسر آئے تیرا سری گاری دوستو اے ایمان آلے ہو اصحادہ مرنا ہے موت برحق کے کفن میں شاک کے ساں نو نہیں پتا کہ کتے موت ہونے ہیں ہوائے جازے آ جانی ہیں کرائش ہو جاوے کوئی پتا نہیں سمندر جی گھرائیاں میں چاہ جاوے کوئی پتا نہیں سہراوہ میں چاہ جاوے کوئی پتا نہیں موت آنی آنی ہے کلو نفسن زیکت الموت ہر جاندار چیز نے موت دا زیکتا چکھنا ہے اجیڑے کما واسطے تو دور لائیو یہ اے میرا بھائی اے جڑے کام نے جنا واسطے تو دور پاپ کا مہدہ پہ آئیں اے نا تا ساڑی کبر تھے بھی فیرہ کو نہیں مرنا یہ چار دن سانو رومن پہ ٹنگے پھر کسے خبر نہیں لینی کہ ساڑی نا کی ہو رہا ہے کبر جی ہو رہا ہے کسے نو کوئی پتا نہیں اور کبر ہر روز ساتھ ویری سانو پکار دیئے کہ میرے بے چونہ تو ہیں میں دکھان دا گھاروں سوکھ لائے کے آمی میں ہم دیری کوٹھڑی ہوں روشنی دا انتظام کر کے آمی اے کبر آخ دیئے قدیس آئے آواز سنیئے سانو نہیں سنائی دے لئے کیوں کہ ساڑے کرنا چاہے دور پہ گیا ہے ساڑے دل بے چاہے جتھے اللہ دی ذات نے آونا سی وہ تے ہو رہا گیا ہے اس دل بے چھے اللہ آنا چاند ہے اللہ دی ذات نے اعلان کیتا ہے کہ میں نہ زمین وے سما سکنا نہ میں آسمان وے سما سکنا اگر میں سما سکنا تو دل وے سما سکنا مومن بندے دے دل بے چھے ہر دل بے چھے نہیں مومن بندے دے دل بے چھے میرا بھائی کہ پھر تو تیرے کو ہر چیز ہے تے پھر بھی تو نہ مومن بنے تو اپنے اس بادشان دے بادشانو اپنے کوڑ نہ آمن دے تے پھر بدبختی نہیں تہور کیے آج اسی منسٹرنو اپنے گھر لے انہیں آئے دعوت کرنے آئے ڈی پی انہوں اپنے گھر دعوت دینے آئے کہ جناب میری بلے بلے ہو جاوے میرے بڑے کامسان ہو جاونگے اے بھائی اے انسان اگر تیرے دل بچ اللہ آ گیا خدا دی ذات آ گئی تیرا کیڑا کم رکے گا کوئی بھی نہیں رکے گا جدو بادشاہ خود آکے بیٹھ جاوے گا تو پھر ہر چیز ہی تیرے بلہ جاوے گی جو میں محمود غز نبی انہیں فتوحات کی تیا بڑے فتوحات کی تیا تو بیگمات انہوں بلایا کہ منگو میرے کوئی جو کچھ منگنا ہے کوئی دیاست منگ دی پیئے کوئی باغ منگ دی پیئے کوئی کچھ منگ دی پیئے تو ہکرانی آکھ آکھ دیئے جو میں انہوں تسی چاہی دیو بادشاہ آکھ دائے اور پھلیے لوکے تیرات مہائی کوئی میرے کوئی ریاست مانگنا کوئی صوبہ مانگنا کوئی چیز مانگنا تو کی منگیا ہے انہیں آکھا بادشاہ سلامت اِنہ کچھ نہیں منگیا جے تو میرا تو سب میرا جے تو میرا ہے تو پوری ریاست میری ہے پورا ملک میرا ہے تو جندہ اللہ ہو جاوے اندھی ہر ساری کائنات اندھی ہے وہ ہر پوری کائنات راج کردہ انہوں کی سیدی ڈیل ہی نہیں وہ پھر انہوں لوکاں کو ڈردہ ہی نہیں موت کو ڈردہ جدو او چیز آ جاوے تیرے اندر اللہ کرے ساری اندر او آوے سہی اسے واسطے سے انہیں آئیں اسے واسطے سے ایس چیز نو حاصل کرنے آئیں تو میرا دوست میں ارز پیلے کہتی ہے کہ اسی مہینے بعد آندے آئے سرور سٹیشن تے دل دوامنواستے جدو عالم دین دی صوبت میں جاندے ہو تے اپنے زبان نو تارا رکھا کرو جدو کسی درویش دی صوبتے جاندے ہو تے دل نو تارا رکھا کرو اپنے دل دا فوکس جدہ رکھو کہ یا حضرت یا اللہ میں اپنا دل دعا منایا اپنے پیر نو یاد کرو سجن سائن نو تصور کرو پیر رہستلی صاحب دا تصور کرو کہ جمیو بین دے سان جسرا بیٹھ دے سان اے سوچو کہ انہ دے سینے ویچو انہ دی مزار ویچو سجن سائن دے سینے ویچو فیض ساڑھے سینے جا رہے ہیں یہ تیبہ سے مہنگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تو حید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے اے او میں اے او نشہ ہے دوستو او چیز ہے اے کتابہ میں چھپائی جو نہیں مل دی کتابہ میں چھپائی جو اے چیز نہیں ملنی اے صحبت میں چھپائی جو ملنی ہے اور جنی صحبت زیادہ کرو گے جنہ آنا جانا زیادہ رکھو گے انہی تیرے تے نظر پوے گی یہ طریقہ داس ہو گئے کہ جنہی دوست احتیائی نہیں انہی تے نظر جاگے گی زارہ طورتی انہی رول کال لگے گی انہی تے بھی پھر پیر ویکھ دائے پھر بزرگ ویکھ دائے کہ انہی سال ہو گئے نے یہ اگلی ترقیج نہیں گیا تو انہوں پتہ ہے یہ اگلی منظرہ نے اسی پہلی منظر قلبی ذکر ہی نہیں کی تا حضور کی بلالہ فرمادہ نے کرو تو صحیح قلبی روحی ذری خفی افار نفی سلطان الزکار نفی سبا کے سارے منظرہ نے تیری آؤں اسی ہی کی تا یہ آکے بیٹھے ہوئے ہیں سانو وہ بھی نہیں پتہ بھی کی میں کرنا ہے جدو اے تیرے دل بیٹھے شیخ عبدالقادر جلانی مہوے سبانی آپ فرمو دنے کہ ہر چیز نو دھومن واسطے کوئی نہ کوئی طریقہ ہے کپڑے دھومن واسطے سابن ہے برطن ساف کرنے میں تو کلی بھی کر رہا ہے دل نو دھونا ہوئے تھے اللہ دا ذکر ہے اس دل نو دھون واسطے اللہ دا ذکر ہے اور وہ ذکر کیوئے ہیں شاعر لکھتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اے اللہ اللہ کرن لڑا زبانی نہیں زبانی کلمہ پڑھنا بہت آسان میاں دل دا کلمہ پڑھئے تانگل بندیئے اے دل دا کلمہ پڑھنا پوے گا اے دل میں چھو ذکر کرنا پوے گا جنہیں ساڑھے حضرت صاحب صاحب دست دے ہوندے صاحب حضور کی بلعالم سجن صاحب اکثر دست دے دے انہوں نے اپنے خلفاء کرام نور اپنا نئے بنا کے بھیجیا کہ اسی نہیں پہنچ سکتے تو سی ہوتھو تکر پہنچو حضور تے ایک دفعہ سوال کی تا جیرے بڑے تصففنا لیٹر لوگ سانا انہوں نے آکھا یاد رہت تسی اس میعظم نو بڑا عام کر دیتا ہے پہلے زمانے میں چھے بزرگ اسران نہیں سانت دست دے ہوندے او تے کئی سال انہ دے دربارہ تے جاکہ حاضری دینی پوندی سی تے پھر جاکہ اس میعظم مردہ سی تے تسی ہونو عام کر دیتا ہے ہر خاصو عام نو دے ہوندے آپ نے فرمایا کہ جدو میلہ لگ دا ہے او دو مٹھائی مہنگی ہو دی جدو میلہ اجران تے آ جاندہ ہے پھر ٹکیٹیں نو دیئے فری لے جاؤ جی آپ مندلیں کہ ہن دنیا دا میلہ اجران تے آ گیا ہے ہن قربے قیامت ہے ایس واسطے ایس وزیفہ نو عام کیتا ہے ایس وزیفہ عام نہیں بڑا خاص ہے جنہ نے یہ وزیفہ کیتا دل نو کمایا انہوں نے دل صاف ہو گیا جدو دل صاف ہو گیا حدیث شریف چوندہ ہے کہ جدو بندہ ذکر کس رسنل کردہ ہے قرآنِ مجیدِ ویچے قیاموں واقعودوں والا جنوبِ کم اللہ دی ذات فرمارے نے بیٹھے ہوتاں لیٹے ہوتاں چل دے ہوتاں سفر ویچو حضر ویچو جس حال چوئی ہو میرا ذکر کرو یہ وہ ذکر تا ہے اے ذکر گناہ ماں تو دور کردائے اے ذکر تیرا دل صاف کردے گا جدو تیرا دل صاف ہو جاوے گا ملانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اپنی ایس دور دی مثال اندھے جی کنوارٹ کر لینا اپنے کلوں ٹینکی ویچے جی ہو جا پانی ہوئے ٹوٹیاں چوو جی آوے گا اگر ٹینکی جی پانی گندہ ہوئے ٹوٹیاں سونے دیویں ہونے پانی گندہ ہی آوے گا اگر ٹینکی جی پانی صاف ہوئے تو ٹوٹیاں سادہ ہونے پانی صاف آوے گا تو اے انسان اے ایمانہ لیو دل اگر گندہ ہے نا تو پھر ہر چیز جو گندہ ہوئے گا کن میں چومی گندہ ہوئے گا زبان میں چومی گندہ ہوئے گا اکھا میں چومی گندہ ہوئے گا جو اگر دل صاف ہے تو پھر ہر چیز چونچنگا ہوئے گا ہر چیز ٹوٹیاں کی نہیں یہ تیرے ہاتھ پیر نہیں یہ زبان نہیں جو تیرا دل چنگا ہو گیا ایک بڑا مشہور واقع ہے ملانا رومی رحمت اللہ علیہ اپنے مسئلے شریف لکھ دینے کہ ایک خوبصورتی دا مقابلہ ہویا جڑی یہ مسوری ہے پینٹنگ ہے ان دا مقابلہ ہویا ایک ملک علیہ نے بڑی غالی شان کمرہ ہکی دے دیتا بڑا حال کر کے انہوں دو اسے پارٹیشن کر دیتی پارٹیشن کی کی تھی کہ پردے لائے دیتا بس کہ تسی انہ دی نکل نہیں کرنی دے تسا بھی انہ دی نکل نہیں کرنی وہ دو میں پارٹیاں ٹیم دے دیتا کہ اٹھ دن یا دسا دن یا دن یا مہینے بعد انہوں چیک کرانگے اپنے کمالات دے جہور دکھاؤ وہ جدو دوسرے سان ایک پارٹی نے بڑے خوبصورت دیزیننگ کی تھی بڑے اچھے اچھے ٹیم بڑے پیارے جہو دیزینن بنائے انہیں مقابلے بھی جزہو جزو ہو ایکھڑنا وہ جے رگڈی جاگڑا دیوار نو رگڈی جاگڑا انہوں نے دیوار نو اینہا کا رگڑیا کہ وہ شیشے جیترہ چمکن لگ پئی وہ جو بہت شاہ نے ویک کیا نا وہ نا دی کیا بات ہے یہ نا دے بڑی خوبصورت پینٹنگ کی تھی جس وقت وہ پردے نو ہٹایا گیا تو وہ تصویر جیڑی اوس دیوار نا لائی اوس ساری اوس شیشے وے چاگی ادر اوس دگنی ہو کے خوبصورت لگن لگ پئی اے انسان تیرے دل وے جڑا ہے نا اوس دیوار نا اوس شیشے نا اوس دل نا چمکا چنگا رگڑا لا کس چیز دا رگڑا لاؤنا ہے ذکر دا جویں حضرت صاحب موان دے نا چوی گھنٹے اپنے دل چپڑ دے رو اللہ اللہ کوئی ایسی عبادت نہیں کہ جن دے بچ اللہ ذات نے فرمایا کہ تون میری نماز پڑ میں تیری نماز پڑھا گا ہے کوئی ایسی گل واحد ذکر ہے کہ اللہ ذات نے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ اے میرا بندہ تم منو یاد کرتے میں تنو یاد کروں گا اے یہ تو ذکر ہے اے ذکر کر دے جاؤ دل میں چھتے تے تنو مزا اُدھا جاوے گا اللہ 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 اے سانو سبق دیتا ہے توانو اجازت سارا ہم دیتی ہوئی ہے جنہ دوستانو نہیں میرے علومی اجازت ہے میں اپنے پیر دی طرف ہوں توانو اجازت دینا کہ کھبے پاسے جل لے ان دے بچے ذکر پڑھو اللہ 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 اے چاند لوزہ زندگی ہے تو دوستو میں ایک بڑا آخر تے ضروری سمجھاں گا کہ فقیرانو پتا ہے کہ پہلے کافلے بچے اللہ بات جاہیدہ اپنے کو لنگردے کام واسطے فقیر اپنا نا لکھا منہ کاری صاحب نو جیلے جنرل سیکرٹی رضا کے جیلے دوستو ساتھے سینئے نے ذلہ باڑی دے انہوں نا لکھاؤ انشاءاللہ جلدی تھا نو ہو سکتا ہے گیار میتے توندہ ستا جاوے کہ فلاں دن جانا ہے اپنے کم شم کلوز کرو حضر صاحب اکثر اعلان کردے ہوں دے ہیں تو فقیر بڑ چڑھ کے نا لکھاؤں دے ہیں کہ جی میرا نام ہی لکھ لو جی میرا نام ہی لکھ لو حضر صاحب فرموندے نے بیٹا منوت انجی ملے ایک دن بیٹھے تھا نا گھر بیٹ گفتگو ہوندی سی حضر صاحب فرموندے ہیں بھئی اور منوت پتر انجی ملے میں اتھو گیا جاندہ سا اپنے پیر دے کھیتاں دی گوڑی کردہ سی اپنے پیر دے باغان دی نوکری کرنی پیر دے نگرہ نو پٹھے پاؤنے میں پیر دے دربار نو صاف کرنا میں نوکری کی تھی منو اندے بچو فیض ملے تو میں چاہنا کہ جیڑے میرے دوست نے میرے پیر بھائی نے میں انہ نمیت سے لے کے جانوا تو تو جا کے کرو کام اور حضر صاحب اپنی پوری فیملی لے کے جاندے نے نو ماہ پوتریاں دو تریاں تک لے کے جاندے نے کہ آپ ہموندے نے بھائی طریقہ آئے گی پھر آپ ہموندے نے شیر تسارے پڑھ دینے بلے شاہ رب رب کردے بڑھڑے ہو گئے ملہ پندہ تسارے رب دا خوج کھرا نہ دبہ کر کر پہنڈے ہارے بلے شاہ رب تا تیرے اندر وسدائی کرے قرآن اشارے آئے شیر تسارے روکے فرما دیا بلے شاہ رب انو ملدے جیڑا پیر تو تن من بھارے آپ مدنے اپنے پیر تو تن من بھار دیو کچھ نہیں ہوں دا نہ گھبراو کہ یار لاس ہوئے گا پریشان ہوں گے نہیں او مالک نے اصلا اپنے پیر دیو جیلے سنو حضر صاحب نے دسیا او سے طریقے نہ جاوانگے او سے اتنی ساڑے کافلے جاوانگے او سے اتنی پہلا کافلہ مستری اس سارے اپنا اپنا نہ لکھاؤ کیونکہ پھر این ٹیم تے ٹک ٹاپ بک کرونی ہے مسئلہ بن جاندہ ہے جندہ کوئی پیسے نہیں اجے اعلان نہیں کیتا نہ تک آمز کا میسیج تے لکھا دیو تاکہ سنو ایک پتہ لگ جاوے کہ انہیں فگر ساڑے کوئی ہو گئے نے اصلا سو سید کرونی ہے دو سو کرونی ہے انشاءاللہ تعالی اصلا اپنے پیر دی حضر صاحب دی کانڈرنی لگن دینی پہلے نہ لو زیادہ جاوانگے تو زیادہ کم کرانگے اللہ تبارک تعالی منہ تہانو عمل دی تفیق تا فرماوے وما لینا اللہ بلاغ المبین دوستو کچھ دوستانیں بیت لوہاں کیا سی اے بیت سجن سائن دی طرف ہوئے ہیں میرے پیر نے حکم کی تا انہ دی اجازت دینا میں تہانو اس جماعت تہری جماعت داخل کرنا پہاں ایک کلمیں پڑھ لو عوض بللہ بن سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکات ہی وکتب ہی ورسل ہی والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والباس بعد الموت اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول استغبراللہ تعالی ربی من کل زمبیم و اتوبو علی دعا سارے واز دے بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ سیدنا محمد والعالی وصحاب مبارک و سلیم صلی اللہ تعالی محمد وآل وصحاب اجمائی برحمت برحمت